یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ اور معافی قربان ہماری علاقے میں ایک خاتون ہے تو جو ہر وقت یہ فرائز کے علاوہ نوافل ادا کرنے میں نفلی عبادات میں مصروف ہوتی ہے ساری ساری رات جاگتی ہے سارا سارا دن نفلی روزے لگتی ہے ہر وقت نحط میں تصویح ہوتی ہے لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان پڑی تلخ ہے دل بڑا سخت ہے مخلوق خدا اس سے پریشان ہے آپ علیہ السلام علیہ وآلہ وسلم جان لو کہ وہ جنت کے راستے پر نہیں ہیں عرض کی کہ یا حصول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ اور معافی قربان ہمارے علاقے میں یہ اقورت ہے یہ بیٹا آپ کو بہت یاد کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں بھی بہت ضرورت ہے لیکن آپ ادھر ایسے ملک میں رہتے ہیں اور اس ملک کے بھی آپ کے اوپر ایسا نات ہے مجھے میں کسی کا کوئی ہے مطلب میں نے بہت بات کرتا ہوں جو مجھے میرے آقا علیہ السلام کے دروار پاک سے ملتی ہے آپ کو اس ملک کا بہترین اشاری ہونا چاہیے ایسا سٹیزن ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ کمان کا سٹیزن ہے اور پھر اس آپ کے چراغ ساتھ آئے کہ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی کیا بات ہے جو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ اس حف نہیں ہے بات سویٹا بھی چاہوں گا بکھر بہت جاتی ہے بات سویٹا بہت سب کچھ بہت کچھ ہے اور آپ کو بھی بکھانے والے بہت ہیں مضبوط ایمان کیجئے اپنے معاملات کو ٹھیک کیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک کو یاد رکھئے آپ کو بڑا شوق ہے ہی درکا ہی درکا یہ ٹھیک کروں وہ ٹھیک کروں آپ علیہ السلام نے ہمارے کے سب سے بڑا جو جاہد ہے نا سب سے بڑا جو جہاد ہے سب سے بڑی جو چیز ہے جو تمہارے اندر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ٹھیک کر دیں سبان اللہ اور اپنے آپ کو ایسا ٹھیک کر لو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے آپ کو ایسا ٹھیک کر لو کہ تمہارے وجود سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے تمہارا وجود لوگوں کو نفع دینے والا ہو لوگوں کو یہ نہیں آپ علیہ السلام نے ہوا ہے کہ اپنے عزیز جو ہے رشتہ دار ہے یا مومن ہیں یا مسلمان آپ نے ہوا ہے مخلوق ہے خدا کوئی نفع دینے والا ہی مسلمان ہے ایسا پہ آپ کو ٹھیک کرو ہے جو بات کر رہا تھا کہ آپ علیہ السلام کے آگے اسی شخص میں عز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور عزبی ہے وہ فرائزی ادا کر پاتی ہے بہت سارے نوافر بغیرہ وہ ادا نہیں کر پاتی ہے لیکن کمال کی میٹھی دوان ہے کمال کا نرم دل ہے کمال کا اچھا گمان ہے کمال نیت کی ہے ار وقت لوگوں کے مدد لوگوں کی لوگوں کی اسلام اسی طرح پیدا تھا صوفیوں نے یہی پیغان دیا ہے تصفف کہتا ہے یہ ہے اور صوفی چل رہا ہے صوفی کو لوگ ایک دروازے کے پیشے بند کرنا پر لگاتے ہیں کوئی لیبل لگا کے صوفی کسی لیبل کا نہیں ہے مہتاج صوفی صرف اللہ کی رحمت کا ہے اللہ والے صرف مخلوقِ خدا یہ سمجھتے ہیں اس کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے مخلوقِ خدا کی قدبت دو مخلوقِ خدا سے پیار دو تکلیف دینے والے کو بھی پھول دو مہتان اللہ وقت لگانے والے کے لیے بھی دعا دو غیبت کرنے والے کے لیے بھی اللہ کے آگے عرض کرو کہ یاد نہ ہے اس کو اس پان سے نکال لے اور اسی کا سادشی کو اہمان چاہیے میں اپنے در کسی نے کہا بات کر رہا تھا بھی کہ خیر کا حصہ بھنکے رو آج گل کے نہیں ہو آپ کتنے سال ہو گئے کتنا ایٹی ایٹ ہو گئے تھا میرے پول آلہ بھی ایسے ہیں ایٹی ایٹی ایٹ نکال کر رہو میرے پول ایٹھاسی سالہ بزرگ ہی مجھ گزر صدی صدی گزرنے پہ آ رہی ہے نسل در نسل چاہ رہی ہے خیر کا پیغام لے کر خیر کا ساتھ دو کسی دیکھا اس میں بات پر چکا مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہر جگہ بس خیر 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 اپنے لئے خیر چاہتے ہو نا تو لوگوں کے لئے خیر مانو اللہ تمہارے لئے کیونکہ حالی سی وادتی میں بات کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں میں اس وقت وہ بات کر رہا ہوں جو بہت ضروری ہے میرے شاک کا جو ہوں روحانی دنیا کے ایک بادشاہ کا جو ہوں دنیا کے ایک خوبصورت چاند کا دونس اللہ 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 شفیق صاحب تباہی ٹھہر کے رات دیا ہے ایسی ایسی باتیں ایسی ایسی عرقات ایسی ایسی سلسلے کہ جن کا نادین سے کوئی تعلق اور آقتہ تو ہوئی نہیں سکتا ہے اللہ کیونکہ آپ تو روحانی دنیا کے طالب علم ہیں آپ تو اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں اور اس راستے پہ چلنے کے لئے آپ کے لئے انتہائی ضروری ہے کہ نفاق سے پاک ہوں خیر بات میں نے کہا کہ پھیلتی بھی چلی جاتی ہے اور بات پھیلانے کی ضرورت بھی ہے اور بات سمجھانے کی ضرورت بھی ہے یہ خان کا ہی نظام سے یہ پیغام اگر ادلہ کو بھی لے لے تو عرصے سے چل رہا ہے اور اللہ کے فضل سے چلتا رہے گا انشاءاللہ آمین کیونکہ اکثر میں اپنے بیان کے آواز میں کہا کرتا ہوں کہ جسے وہ دینا چاہے نا کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا اور وہ کیا دیکھتا ہے نیتیں دیکھتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے کھام کو دیکھتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے کیا یہ میری مخلوق کے لئے بھلائی کا کام کر رہا ہے تو پھر وہ راضی راضی ہے ادھر بھی راضی ہے اور اس دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جب تو اس کے حضور پیش ہوگے اور پیاستہ کر رہی ہوگی تو اس سے پہوگے اس کے آگے عرض کروگے پانے پڑھنا چاہتا ہوں مجھے پانی چاہئے اللہ کریم فرمائیں گے میں الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے شریعت کے پابان آمین تابستان میں میں نے تحریک چلائی گیا ہے اپنے سارے دوستوں کو کہتا ہوں اگر آپ کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ تحجد کی نماز شروع کریں پانچ باک کے نہیں آگے بڑھو بڑھنا چاہئے نا فرک ہونا چاہئے پانچ باک تو پڑھتے ہیں سارے فرک کہ آپ کو ابیت کرلی ساتھ چاہتے ہیں اور اس کا مزہ ہے اس کا لطف ہے آپ کو جو یہ سکون دے گی نا تحجد جو آپ کو اس میں لطف آئے گا نا وہ آپ لکھ سوٹے لاد ہو لکھ ہی در ادر کے پلٹے سیدھے گاؤں میں اپھاڑ جاؤ آپ کو اتمنان نکلے گا ہی آپ بے سکون ہوں گے لیکن یہ چیزیں لے کے نا ان چیزوں کو حاصل کر کے آپ کو اتمنان ملے گا آپ کو سکون ملے گا آپ کا دل نرم ہوگا آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے شاملیں آلوگی میں کہہ بات کچھ کرنے لگاتا اس کرتی جاتا جو بات کر رہا تھا کہ آپ سب الحمدللہ ہم اللہ کے فضل سے اس کے کرم سے کتنا بھی بڑا اجتماع ہوں کہیں بھی ہوں جب نماز کا وقت آئے نماز کے اوقات کھلیں اللہ کے فضل سے باجمات نماز ادار کرائی جاتی ہے سفر میں ہوں کہیں ہوں اللہ کے فضل اس کا کرم اس کے کرم سے اس لئے کہیں ہیں کہ میں آگے جو بات کرنا جا رہا ہوں تو بندہ میری بات کو غلط مانے نہ دے میں نے پہلے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ آپ کا خود فرمان مبارک ہے کہ میری محبت کا دعویٰ کرنے والے کے لئے میری اتباہ لازم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت دربان کے ساتھ تعلق ہو اور بندہ نماز نہ پڑے روزہ نہ رکھیں شریعت متحرہ کا پابل نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے آپ کی اصل محبت کا تقاعدہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ ہو لیکن جو میں بات کرنا جاتا ہوں بیٹے جو صوفی کا بیغام ہے صوفی تو روزہ رکھا ہویا سارا دن گزر گیا خلافہ ساتھ ہیں یاد رہے نفلی کیونکہ فرض میں کسی ربزان و مبارک کے مہینے میں آپ کسی کے گھر جائیں کوئی آپ کو پانی چاہے نہیں پوچھے نفلی روزہ تھا کسی اللہ والد تھے کسی پہ گھر گئے وہ پیچھے پڑ گیا بڑی مشکل سے میں کوئی امیر کبیر آدمی نہیں بڑی مشکل سے یہ دو چار چیزیں خرید کر لیا وہ مجھے پتہ کیسے آپ آپ اس پہرے گھر آئے ہیں پتہ نہیں پھر میری زندگی ہوتی ہے نہیں ہوتی مجھے استطاعت ہوتی ہے آپ آتے ہیں یا نہیں کچھ کھائے بغیر نہیں جائیں گے اب انہوں نے خلافہ کو منع کر رکھا تھا بخبردار کبھی یہ نہیں کہنا کسی پوکے میں روزے سے اب وہ اسرار بڑھتا چلا گیا یہاں تک اس کی آنکھیں آسو آنے لگا کہ آپ آئے ہیں رہزے چلے جائیں گے انہوں نے اٹھایا کٹ گٹ گٹ کر کے پی گیا افعان اپنے باپ میں کہا کہ کھما لگتے تو بے وکوف آدمی تھا آپ میں اس کی بات پہ روزہ توڑی ہے آسے کعبت ہو رہا ہے آپ نے مجھے پتہ ہے وہ کیسے راضی ہوتا ہے اسے میں راضی کرنوں گا روزہ بھی راتنوں گا لیکن اگر اس کا دل روزہ توڑا ہے پھر رکھ بھی لوں گا اس سے معافی بھی مانگ رکھا لیکن اگر اس کا دل کوڑ جاتا تو پھر میں نے لیے کوئی راستہ لیکن یہ چیزیں بیٹا ہم سب کے بہت سمجھنے کی بہت زیادہ سمجھنے کی تو اس وقت اتنے کمزور ہیں کہ ان میں چوکا آیا دے تو ادھر روڑ کے ادھر روڑ کے ادھر روڑ کے بیمان کی مضبوطی کے ساتھ جم کے کڑے ہو مضبوطی کے ساتھ میں جو بات کرنے لگتا ہے کہ پیاسا ہے پانی مانگی جاتی ادھر حدیث و مارک میں یہ نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نماز پڑی تھی وہ میرے سے پانی مانگ رہے ہیں تو روزہ رکھا تھا کہ پانی پیاس لگی ہے تو پانی پانی پہ رہا ہے اللہ کریم فرمائیں گے کہ فنا وقت میں مجھے پیاس لگی تھی کیا تُو نے مجھے پانی بلایا تھا اللہ نماز میں باتا ہے اللہ کریم فرمائیں گے فلا مقام پر فلا ایک شخص پیاسا تھا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اسے کتے کو پانی پہنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر تمام گناہ معاف فرما دے گا اور اسے جنت میں دخل میرے گا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آج کل لوگ فلا کو مار دے فلا کو ٹان کر دے فلا کے لئے یہ کر دے اور تجھے تُو جنت لے لے گا نہیں بیٹا نہیں جنت لینے کا راستہ یہ ہے جو رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپج میں مورپا ہے اور آپ علیہ السلام وآلہ وسلم ایک شخص ایک عورت صرف اس لیے جہنم کی طرف جائے گی کیونکہ اس لیے ایک بلی کو بھوکھا مارا ہوا ہمارا دین بڑا خوبصورت دین ہے بہت ہی عرفہ والا دین ہے ہمارے نبی پاک علیہ السلام تو تشریف لے جا رہے ہیں آگے اگر کتیا بچوں کو پانی پلار دودھ پلار ہی ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقیب کی راب کی آپ کی پیروں کی مریدوں کی تربیت فرمانے کے لیے فرماتے ہیں رستہ اس طرف سے کر رہو یہ تیسر تکریف ہوگی ہم مسلمان ہیں کیا نیازی مسلمان ہیں لیکن کہتے ہیں اندر کنڈوڑوں تو سہی اپنے کاب پر جنڈوڑوں تو سہی اندر کٹولوں تو سہی کیا ہم بیسے ہیں جا سے رسول اللہ عقا فرمانے ہم مسجد دے بہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز پر آ رہے ہیں حقیق قبالی ورد ہیں پیچھے بچے ہیں پیچھے قواتین ہیں بچے کے رونے کی آواز آتی ہے آپ علیہ السلام فٹا فٹ رکو ہو گے جاتے ہیں تیزی سے نماز پر آکے پوچھتے ہیں جاو اس خاتون سے پوچھو بچہ ٹھیک ہے نا آج ادران صاحب میں وہاں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر کسی کا کوئی بھولتا ہے بچارہ کو بند کرنا کیا کیا دے اس کی موبائل کون اس کی گھنڈی بچ جائے یا کوئی بچہ چھوڑ بچا دے غلوی صاحب کو لیلوی اور سائے مقتدی بھی واقعی منتظر ہوتے ہیں سلام ہوئے جسے کہ اس کی پہ جائیے یہ اتفائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے یہ رسوائی کا راستہ ہے عزت کا راستہ وہی ہے میرے نبی پاک علیہ الصلاة والسلام آپ رلک و فروز ہیں مسجد ڈبلی شریف ہے مسجد ڈبلی شریف ایک شخص کونے میں بشاپ کرنے کے لیے بیٹھ سکتے ہیں صحابہ اکرام دھوڑتے ہیں اگر اس نے پشاپ کو روکا اس کو تکلیف ہو سکتے ہیں اس کی تکلیف گوارہ نہیں ہے مسجد صاحب کرنی ہے یہ ہمیرے آپ کا عدسی دو تار چھے اٹھ پورا تھان بان کے بٹھے تے بٹھ پا کے لوگوں کو ڈانٹ کے کہتے ہیں دین کے خدمت کرنے ہیں نہیں کرنے ہیں پیاری بچوں اور پیاری بچیوں اللہ تعالیٰ اس دن مجھے پیاس لگی تھی پانی پلایا تھا جبارس کرے گا جبارس کرے گا چھے پیاس کی ضربت ہے میں کان بگڑتا ہوں خود بھی اور آپ بھی کہتا ہوں آئے بڑے پرتے ہیں سب ملکے پکڑنے کان سا کوئی مسئلہ نہیں ہے پیار پکڑیاں ہو سکتا ہے وہ ایک ایسا بھنٹو اللہ مارکہ خدا کی قسم ہے قسم ہے اس کی جس کے قبضہ ہے قدرت میں میری جان ہے میں کسی کے تنقید نہیں کرنا میں تصصیح کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں ہم ٹھیک ہو جائیں مرنے سے پہلے ٹھیک ہو جائیں اپنے معاملہ آپ کو ٹھیک کر رہا ہوں اور میں وہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو میری آنگا علیہ السلام کا پیغام ہے جو خشبو کی طرح پھیل گیا جو چہار جانب اس طرح پھیلا گے سبحان اللہ سبحان اللہ اور سبحان اللہ